سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل میرے محترم عزیزو مسائل حج عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے استلام ہجرہ اسود کو بوسا دینا تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا تواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خمدار چھڑی تھی اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرہ اسود کا استلام فرماتے تھے بہوالہ صحیح بخاری و مسلم عابس بن ربیہ تابعی رحمت اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ ہجرہ اسود کا بوسا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا بہوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن کفیرو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ